دوستو آج تیرے جون کی بیہار بلیٹن میں آپ کا سواغت ہے آج ہو چکا ہے تیرے جون تو آج ہم بیہار سے جروی ہوئی تمام تر خبریں لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ان تک تو چلیں بات کرتے ہیں آج تیرے جون کی پھوڑے بیہار کی ٹاپ خبریں کی دوستو بیہار میں گرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تیج دھوپ اور پھر امس بھڑی گرمی سے لوگ پریشان ہیں موسم بیبھاگ نے آج پٹنا بکسر بھوچپور آرگانگباد قیمور رہتاس اور اروال جیلوں میں لو یعنی کی اوشن لہر کو لے کر کے موسم بیبھاگ نے الڈ جاری کیا ہے وہی بانکہ سمجھتے پور جمعی گیا ساران سیخپورہ بیگو سرائے لکھی سرائے جہانباد نوازہ نالندہ سیوان ویسالی جیلہ میں ایک دو آستانوں پر لو کو لے کر کے موسم بیبھاگ نے الڈ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ نے بیہار کے اتر پشمی اتر مدے اونگ دکشن پورو بیبھاگوں کے ایک دو آستانوں پر گرم دن رہنے کی بات کہی ہے وہی پر راجعہ کے سپول ارڑیا پورنیا جیلہ کے کچھ بھاگوں میں آگلے کچھ گھنٹوں کے دوران ہلکی سے مدھمگتی کی بارس کی آثار جتائے گئے ہیں جب پچھلے چھو بیس گھنٹے کے دوران بیہار میں سب سے زیادہ تاپمان گورانگباد میں پہتہیس جگری سیلسے سے درشت کیا گیا دوستو بہو بلی فلم میں کٹپا بنے ستیراز نے پرواسی مزدروں کا مجاہ کرایا ہے خاص کر کے بیہاریوں کا جہاں انہوں نے سناتن مٹانے والی بات کا بھی سمرتن کیا ہے آپ کو بتا دو کہ بہو بلی فلم میں کٹپا کا کردار نبھانے والے تمیل ایکٹر ستیراز نے یوپی بیہار جیسے اتری راجوں سے آئے پرواسی مزدروں کا مجاہ کوراتے ہوئے بیباد خرا کر دیا ہے تمیل ناڑو کے تریچی میں آئیزت ایک کارکرم میں ستیراز نے کہا ہے کہ پرواسی مزدروں کو آتم سممان کیا ہوتا ہے یہ سکھایا جانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ پیڈیوں تک نجر نہیں آئیں گے اس لئے اتر راجوں میں آئے پرواسی مزدروں کو درویر موڈل کا وچار دھارا کے سے دانت سکھانا ضروری ہے اس سے پہلے ستیراز نے ادھے ندی شٹالن کی سناتن کو مٹانے والے بیان کا بھی سمرتن کیا تھا اور اس کے لئے ادھے ندی کی تعریف بھی کی تھی ڈی ایم کے کے سمرتھا کمانے جانے والے ستیراز نے تامل نادو سے ویدیسوں میں سپلائن اور پھر دیس کے اتری راجوں میں تامل نادو میں بس رہے پرواسی اور پھر ان کی وجہ سے سامنے آرہی سمسیاؤں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے یہ بیان دیا ہے انہوں نے تامل نادو آنے والے اتر بھارتے مزدروں کی تلنا بھارت جیسے دیسوں سے امریکہ اور بریٹین میں جا کر کے بسنے والے لوگوں سے کی ہے ستیراز نے کہا ہے کہ اپنے جیون میں پریشانیوں کا سامنہ کرنے والا مزدور ورگ تامل نادو میں آ کر کے امریکہ کی طرح ہی تامل نادو کو اپنی پسندیدہ جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں دوستو بیہار سکشہ بیبھاگ نے گیارے سے پندر جن تک بیہار کے سبھی اسکولوں میں گرمی کی چھٹی رکھی گئی تھی جہاں گرمی کو لے کر کے چھٹی کی گھوستہ کی گئی تھی لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ سولے جون کو ربیوار اور سترے جون کو بکریت کی چھٹی ہے لہٰذا اب اسکول اٹھارے جون کو ہی کھولے گی جہاں مادہ میں ایک سکشہ ندسک سنیس ہنہا نے اس سمبھد میں سوموار کو آدیس جاری کر دیا ہے جاری آدیس میں کہا گیا ہے کہ راج کے انیک اسطلو پر چودے جون تک لو چلنے کی سوچنا ملی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکولوں میں افکاز گھوست کیا گیا ہے دوستو انسی پی ایس پی چیف سرد پوار نے بدھوار کو کہا کہ وہ دن چلا گیا جب کیندرہ میں ایک ویکتی کی سرکار ہوتی تھی کیونکہ بی جے پی نے سیہوگی دلوں کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی ہے جب موڈی کی گارنٹی اب ختم ہوئی ہے اوٹ کی طاقت سے بدلاؤ لانا سمبھد ہے سرد پوار نے کہا ہے کہ چناؤ ختم ہو گیا ہے اور پھر نئی سرکار بن گئی ہے بیٹے دس ورس میں ایک ویکتی کی سرکار تھی لیکن اب وہ اس ویبستہ سے مقت ہو گیا ہے اس بار سرکار دوسروں کی مدد سے بنی ہے سرد پوار نے کہا ہے کہ بیہار کے سی ایم ندیس کمار اور پھر آندر پردیس کے سی ایم چندر باو نائیڈو کے سہیوگ کے بینہ سرکار نہیں بن سکتی تھی سرکار ان کی مدد سے ہی بنی ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ دن چلا گیا جب ایک ویکتی کی سرکار رہتی تھی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ موڈی کی گارنٹی جو ہم سنا کرتے تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤں کے پرنام نے دکھا دیا ہے کہ ایسا نتیجہ بیزان سبھا چناؤں میں بھی آئے گا جب لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے بیزان سبھا چناؤں میں بھی نظر آتے ہیں دوستو بیہار پولیس سیوا کے چھے آئی پیس ادھیکاری ٹریننگ پر جائیں گے جب بیہار سرکار کی گرے بیبھاگ نے اس کو لے کر کے آدیس جاری کر دیا ہے گرے بیبھاگ کے طرف سے جاری آدیس کے مطابق راشتی پولیس اکادمی میں سبھی چھے آئے پیس ادھیکاریوں کی اٹھاڑے جون سے اٹھائیس جون تک کر ٹریننگ ہوگی اس دوران ان ادھیکاریوں کی غیر موجودگی میں دوسری ادھیکاریوں کو پربار سوپا گیا ہے دوستو بیہار کے حاج پور سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پولیس نے چار ہوتلوں میں ریٹ کر کے ستائیس محلہ پورس کو گرفتار کیا ہے یہ سبھی لوگ گندہ کام کر رہے تھے جب پولیس نے سبھی کو آپت جنگ استطیق میں پکرا وہیں پر پولیس کو دیکھتے ہی ہوتل میں ہرکپ مچ گیا جہاں سبھی آروپی ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن پولیس نے مستدی دکھاتے ہوئے سبھی کو گرفتار کر لیا جانکاری کے انصار نگر ثانہ چھتر کے ریلوے ایسٹسن کے نکٹ چار آوازے ہوتلوں میں چھاپے مڑی کر کے اس گندہ خیل میں شامل ستائیس محلہ اور پورس کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ گرفتار کیا گیا ہے ویکٹیوں میں ایک ہوتل کا منیجر بھی شامل ہے یہ چھاپے مڑی اصطانی سدری ایس ڈی پی اوم پرکاس کے نیترط میں کیا گیا دوستو نیٹ پڑکشا دینے والے چھاتروں کے لئے بڑی خبر ہے آخر کار نیٹ پڑکشا کا آیازن دوبارہ سے ہوگا ہے یا نہیں اس پر اپ ڈیٹ سامنے آ گیا ہے ین ٹی اے کے طرف سے کہا گیا ہے کہ بارے جون کو ہوئی بیٹک میں چھاتروں کا ڈر دور کرنے کے لئے کچھ نرنے کیا گیا ہے سمیت کا ویچار ہے کہ پاندرہ سو ارسٹھ اومدواروں کو نیٹ پڑکشا کے لئے دوبارہ پڑکشا دینی ہوگی پاندرہ سو تیرسٹھ اومدواروں کو جاری کیے گئے سبھی اس کوڑ کو رد کر دیا جائیں گے جو لوگ اس پر پڑکشا میں شامل نہیں ہوں گے انہیں بینہ گریس مارک کے پڑکشا دینی ہوگی پاندرہ سو تیرسٹھ اومدواروں کے نیٹ پرنام دوہزار چوبیس رد کر دیا جائیں گے یا کینڈرہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہی کہ پاندرہ سو تیرسٹھ چھاتروں کے نیٹ یوزی اس کوڑکارڈ رد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ سبھی وہی اومدوار ہیں جنہیں گریس مارک دیا گئے تھے ان چھاتروں کو دوبارہ پڑکشا دینے کا وکلپ دیا جائے گا دوستو بیہار کے سواستہ منتری منگل پانے نے سبھی سرینے کی اسپطالوں کو نردس دیا ہے کہ اسپطالوں میں کم سے کم تین سو پرکار کی دواؤں کی اپلوبدی سنجد کریں تاکہ مریضوں کو سمسیاں نہ ہو انہوں نے بھیشنگرمی لو اور پھر ایکیوٹ انسفلائٹس سنڈروم بیماری کی بھی گھرن سمکشہ کی اور پھر ادھیکاریوں کو آبس ایک دسان نردس دیا منتری منگل پانے سواستہ سے جری ہوئی یا اوزناؤں کی راجہ ستر یہ سمکشہ بیٹھک میں یہ باتیں بول رہے تھے اس بیٹھک میں بیبھا کے ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ ساتھ سوی سیویل سرڈجن اور پھر میڈیکل کالجوں کے عدیشک اور پھر پر آچارہ بھی اوپستی تھے منتری نے دواؤں کی سمکشہ کرتے ہوئے کہا کہ دواؤں کی آویس ایک سوچی میں تین سو سے ادھیک دوائے شامل ہیں اسپتالوں میں نیموں کا پاران کرتے ہوئے سوی پرکار کی دواؤں کی اپلپ دستانشت کریں دواؤں کی اپلپ دیتا اور پھر ویٹرن کی ریل ٹائمنگ منیٹرنگ کے نردس بھی انہوں نے دیئے ہیں دوستو پروٹوکول کی دھجیاں اراتے ہوئے پورو سانسد پپو یادب بارد جن کو اوچک نرکچن میں کٹھیار سدر اسپتال پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے سدر اسپتال میں مریج کے پریجنوں اور پھر اسپتال میں ہیلتھ پرمان پتر بنانے پہنچے یواؤں سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے اسپتال کی کو ببستہ کو کھل کر کے اجاگر کیا پپو یادب کے اسپتال میں نرکچن کی سوچنا جیسے ہی اسپتال کے چکسک پتادی کاری کو لگی تب ہی اپنی اپنی نیجی کلینک چھوڑ کر کے اسپتال پہنچ گئے جس میں اسپتال کی ڈیئس آسا شرن بھی موجود تھی اس دوران سانسد پپو یادب نے ڈیئس کو اسپتال کی کو ببستہ اور پھر اسپتال میں فیلے بھرشن چار سے روبرو کروایا ساتھ اس کی شکایت اوڑی عدی کاریوں سے کرانے کی بھی بات کی ہے سانسد پپو یادب نے کہا ہے کہ جب بھی لوگوں کی شکایت ملی تو ہوگی تو وہ ترنت اسپر سنگیان لیں گے اسپتال نرکچن کے دوران ساتھ اسپتال میں ہرکپ مچا رہا آپ کو بتا دیں کہ کٹھیار سے کونگڑی ستاری کنور ابھی سانسد چنے گئے ہیں لیکن آوچک نرکچن کرنے پہنچے پپو یادب دربنگا اور کوسی پربندل کی سیما پر استیت مدومنی جلے کا بھاگتا گاؤں کے لوگ دہست میں ہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں تیندوہ گھوم رہا ہے رہیسی علاقوں میں تیندوہ دیکھے جانے کے بعد گرامین دہشت میں ہیں مدیپورا پرخن کے بھیجا تھانا کے اندر کا تو کوسی دیارہ چھترے استیت بھکتا گاؤں سے اتر بدھار میں لوگوں نے تیندوہ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جب گاؤں میں تیندوہ ہونے کی بات فیلتے ہی پورے چھترے میں ہرکپ مچ گیا ون بیبھاگ کو اس کی سوچنا دے دی گئی جب بیبھاگ کی ٹیم علاقے میں پہنچ کر کے خوجبین شروع کر دی ہے جب گھٹنا کے سمبت میں مل رہی جانکاری کی اندر کی سبح کو گرامینوں نے تیندوہ کو بدھار میں بھرمن کرتے ہوئے دیکھا جب اس کے بعد پورے گاؤں میں ہرکپ مچ گیا جب لوگ دہشت میں آ گئے اور پھر بدھار کی اور پسوں کو بھیجنا بند کر دیا گاؤں میں تیندوہ ہونے کی سوچنا تتکالہ ستھانے تھانے کے مادم سے ون بیبھاگ کو دی گئی جب سوچنا پاکر کے جھنجار پور سے ون بیبھاگ کی ایک ٹیم کوسی دیارہ شہتر پہنچی جب اس گھٹنا پر پہنچ کر کے بدھار سے تیندوہ کے پدچندوں کو دیکھا ٹیم نے جانور کو پدچندے کا سیمپل لے جانے اور پھر گہن جانچ کی ہے دوستو بالو لدے ٹرک ٹریکٹروں کے بے ترطیب پڑی چالن کے کارٹ بیتے بہتر گھنٹوں سے بیہار کے کوئی لیور چھپرا فور لینل سکٹ ڈی ناثر گنچ پت اور پھر کوئی لیور بیٹا پت پر مہا جام دکانا جارا رہا جب بیتے تین دنوں سے روک روک کر کے ہو رہے آوگمن کے قارن ٹرکوں نے پورے راستے پر آوگمن بازد کر دیا ہے ٹرکوں کے جام کے قارن پٹنا چھپرا آرہ کی اور سے جانے والے تینوں دساؤں کی سرکیں عورد رہی ہے تیکھی دھوپ اور پھر اومز بھری گڑمی کے بیچ سے کئیوں نے بیچ راستے میں ہی راستہ بدلا تو پھر کئیوں نے اپنی یاترہ ہی کینسل کر دی جام کے قارن بچوں اور پھر مہلاؤں کو زیادہ پریشانی ہوئی جہاں گھٹنا پٹنا آنے جانے والے کو بجوار کو بھاری مسکت کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر بیہٹا کے کنھولی موڑ تک جام کا نجر آ رہا جب پٹنا سے آرہ آ رہے یاتروں کو بیہٹا موڑ سے اسٹسن کے راستے سکندرپور چھلکہ ہوتے ہوئے کوئی لیور پہنچے اور پھر ببورا تک جانے کے لئے آرہ برہڑا کے راستے ببورا پہنچے دوستو ایک اور دیس کے آدھے حصے میں منسون کے آواغمن کا جشن ہے تو وہیں پر بیہار جھارکن سمیت ہے کئی راجوں میں بارس نہ ہونے سے بھیشنگرمی کی استیتی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ منسون کی بنگال کی خاری ساکھا کا کمزور پڑنا ہے جہاں پچھلے دو سالوں میں بیہار میں بارس کی ماترہ میں 32% تک کی کمی درج کی گئی ہے بارس کی دنوں کی سنکھیاں میں 25 سے 30% کی گرہ اٹھائی ہے جہاں جھارکن میں بھی کم ویس یہی استیتی ہے موسم بیسرزگیوں کی انسار بیہار میں منسون کی عبدی 120 سے 124 دنوں تک ہوتی ہے جہاں راجز میں منسون کی بارس کا کالکھنڈ 13 جون سے لکڑ کے 15 اکتوبر تک ہوتی ہے اس دوران سامن بارس کا مانک 992 میلی میٹر ہے ورس 2022 میں جہاں ماترہ 683 میلی میٹر بارس ہوئی وہی سال 2023 میں ماترہ 760 میلی میٹر بارس درج کی گئی اس طرح سال 2022 میں بیہار میں 32% کمی درج کی گئی جبکہ 2023 میں بارس میں لگ بگ 24% کی کمی ریکورٹ کی گئی